موسیقی اپنے جو بچے ہیں جو چھوٹے بچے پیدا ہوتا ہے اس کے تعلو کو امام حسین کی قبر کی مٹی سے اٹھاؤ یعنی اس کے تعلو پر قبر امام حسین کی مٹی کو لگاؤ کیونکہ یہ قبر امام حسین کی مٹی اسے امان دے گی ہر قسم کے آفات سے زمین اور آسمانی آفات سے ہر قسم کے امراض سے بچے کو محفوظ رکھے گی ایک اور کام جو قبر امام حسین کی مٹی سے کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی سجدگا قبر امام حسین کی مٹی کو قرار دے فرماتے ہیں کہ چھٹے امام امام جعفر سارک کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جو کہ زد رنگ کا تھا جب بھی امام نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اس میں سے ایک خاک کو نکال کے جو کہ خاک شفا جس میں تھی قبر امام حسین کی مٹی اس میں ہوتی تھی اس خاک شفا کو اس جگہ پر چھڑک دیتے تھے کہ جہاں پر امام سجدہ فرماتے تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا امام اپنے مسلے پر کھڑے ہوتے تھے اس کپڑے سے خاک شفا کو نکال کر اس جگہ پر چھڑکتے تھے کہ جہاں پر امام سجدہ کرتے تھے اور پھر اس خاک شفا پر امام سجدہ کرتے تھے کہ قبر امام حسین کی مٹی پر سجدہ کرنا سات ہجابوں کو پارا پارا کر دیتا ہے گویا یہ ایک کنایا ہے کہ جو شخص بھی قبر امام حسین کی مٹی پر سجدہ کرتا ہے اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے گویا وہ اس ہستی کو پہچاننے لگتا ہے کہ جس ہستی کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ ہجاب جو اس کے آنکھوں کے سامنے وہ ہجاب جو اس کی دل کے سامنے ہوتے ہیں وہ ہجاب جو اس کی معرفت کے آگے ہوتے ہیں وہ ہجاب چھٹنے لگتے ہیں اسی طریقے سے قبر امام حسین کی مٹی سے ایک اور کام جو لیا جانا چاہیے وہ کیا ہے کہ روایت کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ بی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو تسبیح تھی وہ تسبیح ایسی تھی کہ صوف کے دھاگے سے گٹھائیں لگی ہوئی تھی تگبیرات کی تعداد کے برابر یعنی اللہ اکبر مسائل کے طور پر چوتیس مرتبہ تک چوتیس گٹھائیں وہ دھاگوں میں لگی ہوئی تھی اسی طریقے سے الحمدللہ سبحان اللہ تہتیس تہتیس گٹھائیں لگی ہوئی تھی اور اس گٹھاؤں کو بی بی گنتے جاتی تھی گویا وہ تسبیح کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ جو تسبیح تھی جو کہ صوف کے دھاگے سے بنی ہوئی تھی اس میں گٹھانے لگی ہوئی تھی اسی تسبیح کو بی بی استعمال کرتی تھی تکبیر پڑتی تھی اور خدا ون کریم کی تسبیح انجام دیتی تھی یہاں تک کہ حضرت حمزہ بنت عبد المطلب شہید ہوئے تو پس ان کی قبر کی مٹی سے بی بی نے ایک تسبیح بنائی اور پھر اس کے بعد اس تسبیح کو بی بی پڑا کرتی تھی پس اسی طریقے سے کئی تسبیحیں بی بی نے قبر حضرت حمزہ کی مٹی سے بنائی اور لوگوں نے بھی پھر بی بی کی تسبیح کو دیکھ کر قبر حضرت حمزہ کی مٹی سے تسبیح کو بنانا شروع کیا لیکن جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو پھر یہ کام امام حسین کی قبر کی مٹی کی طرف منصرف ہو گیا یعنی وہ کام جو پہلے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے لیا جاتا تھا اب وہ کام امام حسین کی قبر کی مٹی سے لیا جاتا ہے اور امام حسین کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا جاتی ہے پس لوگ اب امام حسین کی قبر کی مٹی سے تسبیح بناتے ہیں کیوں کیونکہ جو اس میں فضیلت ہے اور جو اس میں خاصیت ہے وہ کسی اور مٹی میں نہیں ہے امام جعفر ساریک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا قبر حضرت حمزہ کی مٹی سے تسبیح بنانا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے تسبیح بنانا اور تسبیح پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اصبحت اللہ تی ہی من تین قبر الحسین نسبحو بید الرجل تسبحو بید الرجل من غیر ان یسبح امام نے فرمایا کہ دیکھو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کی فضیلت یہ ہے کہ امام حسین کی قبر کی مٹی سے یہ تسبیح بنا جاتی ہے اگر وہ تسبیح کسی شخص کے ہاتھ میں ہو تب بھی وہ تسبیح تسبیح کر رہی ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ تسبیح نہ بھی پڑھ لاؤ یعنی قبر امام حسین کی مٹی سے یہ تسبیح بنا جاتی ہے اس کا فقط ہاتھ میں ہونا کافی ہوتا ہے چاہے انسان زمان سے تسبیح نہ بھی پڑھے تب بھی وہ تسبیح خود اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے ایک اور روایت میں امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشارت فرمائے امام انشارت فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شذبی قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے تسبیح بناتا ہے اور ایک مرتبہ استغفار کرتا ہے یعنی تسبیح کا ایک دانہ استغفار کرتا ہے ایک دانہ گزرتے ہوئے ایک دانے کو گنتے ہوئے استغفار کرتا ہے تو خدا و اندی کریم اس کے لئے ستر مرتبہ استغفار کو لکھتا ہے گویا اگر تسبیح میں سو دانے ہوتے ہیں تو سو کو آپ ضرب دے دیجئے ستر دفع سے یعنی گویا سات سو مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تسبیح کو روک لیتا ہے اور تسبیح نہیں پڑتا تو پس اس میں سے جو ہر دانہ ہیں وہ سات مرتبہ استغفار کرتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی اگر انسان تسبیح پڑتا رہے اور تسبیح کو گھماتا رہے اور استغفار پڑتا رہے تو ہر دانے کے عوض ستر مرتبہ استغفار ہے اور اگر تسبیح کو فقط ہاتھ میں رکھے اور استغفار نہ پڑھے تو امام فرماتے ہیں کہ ہر دانے کے عوض خدا و اندی کریم سات مرتبہ استغفار لکھتا ہے چاہے وہ استغفار نہیں بھی پڑھا چاہے وہ تسبیح نہیں بھی پڑھا تب بھی خدا عنہ کریم ہر دانے کے عوض سات مرتبہ استغفار اس کے نام عمال میں لکھتا ہے اسی طریقے سے طربت امام حسین علیہ السلام کا جو ایک اور فائدہ اور ایک اور کام نقل ہوا جس کو کیا جانا چاہیے وہ کیا ہے محمد ابن عبداللہ حمیری نقل کرتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں ایک سوال لکھ کر بھیجا اور ان سے پوچھا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو میت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور کیا اس مٹی کو میت کے ساتھ رکھنا جائز ہے امام نے جواب دیا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو میت کے ساتھ اس کی قبر میں رکھا جائے وَيُخْلَطُ بِحْنُوتِهِ انشاءاللہ اور قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو حنود کے ساتھ کافور کے ساتھ ملائے جائے البتہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ کافور اپنی تاثیر کھو دے یا یہ کہا جائے کہ یہ قبر امام حسین کی مٹی ہے نہ کہ کافور بہت تھوڑی سی مقدار میں کافور کے ساتھ اس مٹی کو ملائے جائے اور اس مٹی کو مٹی ملاوا کافور اس کی پیشانی پر اس کی ہتیلیوں پر لگائے جائے ان جگہوں پر نہ لگائے جائے کہ جن جگہوں پر لگانے سے اس مٹی کی حرمت پامال ہوتی ہے ان جگہوں پر فقط کافور لگائے جائے اس میں خاک شفا نہ ملائے جائے خاک شفا تھوڑی سی مقدار میں ملا کر میت کی پیشانی پر اور میت کی دونوں ہتیلیوں پر کافور کو ملا جائے لیکن میت کے دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے جو انگوٹے ہیں ان پر فقط کافور ملا جائے ان میں خاک شفا ملا ہوا کافور نہ ملا جائے تاکہ اس مٹی کی حرمت پامال نہ ہو اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا کہ مَا عَلَى أَحْدِكُمْ اِذَا دَفْنَ الْمَيِّتِ وَبَسَّدَهُ بِالْتُرَابِ اَيَّدَعَ مَقَابِلَ وَجْهِهِ لُبْنَةً مِنْ طِينِ الْحُسَيْنِ وَلَا يَدَعُهَ تَحْتَ رَأْسِ کہ تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مر جائے اس کو دفن کیا جائے تو اس کے روبرو اس کے چہرے کے روبرو قبر امام حسین کی مٹی سے ایک اینڈ بنائی جائے اس کے چہرے کے روبرو رکھا جائے اور اس کے سر کے نیچے نہ رکھا جائے تو کہا کہ یہ کام بھی کیا جائے تاکہ اس سے میت کو اس کے عذاب میں کمی ہو اس کے جو برزخ کے معاملات ہیں وہ اس کے پر آسان ہو جائے قبر کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین